بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہم نے پڑا اور سمجھا آج ہم معرب کلمات کا جو آخیر ہے آخری حرف ہے اس پر کون کون سے حرکات آ سکتے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انواع العرابی الامثلة الطائر یحوم الطائر پرندہ یحوم گوم رہا ہے یا چکر کاٹ رہا ہے آسمان میں گرد گرد گومنا الطائر یحوم الماء عذب پانی میتا ہے الحصان جامح گوڑا جگہ پر یعنی کھڑا ہے باغ نہیں رہا رائیت الطائرہ میں نے پرندے کو دیکھا یحوم وہ گومتا ہے شربت الماء میں نے پانی پیا عذبا جو کہ میتا تھا ذلل الفارس الحصان گرسوار نے گوڑے کو تیار کیا ذللہو بمعنی جعلہو یسریعو جعلہو یرکوہو یعنی ایسا تیار کرنا کہ وہ دوڑ کے لیے اور ریس کے لیے تیار ہو گیا ذللہو بمعنی عوودہو اس کو اس کی عادت ڈالی نورتو الالطائری میں نے پرندے کی طرف دیکھا یحوم وہ چکر کاٹ رہا ہے یعیش السمک فی المائی مچھلی پانی میں رہتی ہے نزل الفارس عن الحصان گوڑا گوڑے سے گرسوار گوڑے سے اترا نزل ماں اترنا الفارس گرسوار عن الحصانی گوڑے سے اب مثال کے طور پر یہاں میں اشارہ کر دوں باقی ہم آگے پڑھیں گے آپ یہاں پر اتطائر مرفوع ہے اتطائر مرفوع اتطائر اتطائر منصوب الالطائری اتطائر مجرور تو ظمہ فتحہ کسرہ معرب کلمات کا جو اخیر ہے وہ کس کس حرکت کو قبول کرتا ہے وہ ہم نے اس مثالوں میں دیکھ لیا باقی بحث پڑھیں گے اور اسے اچھے سے سمجھیں گے یوقیدو علی المسباح یوقیدو یہ فعل کیونکہ اتطائر یہ اسم تھا اب یوقیدو فعل کی مثالیں ہم سمجھ لیتے ہیں یوقیدو لن یوقید لن یوقید ٹھیک ہے یہاں پر ظمہ ہے یہاں پر کیا ہے فتحہ لن من الحروف ناصبہ نصد دیتا ہے یعنی فتحہ دیتا ہے لم من الحروف جازمہ جزم دیتا ہے لم یوقید اور معنی کے اعتبار سے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ لن یوقیدہ ہرگز ہرگز نہیں جلائے گا علی مسباح علی کسی بھی بلف کو لم یوقید اس نے نہیں جلایا علی نے المسباحا یہاں پر ہے یہاں پر ہے یوقید علی المسباحا کہ علی جو ہے وہ لائٹ کھولے گا یا جلائے گا اسی طرح آپ تمام مثالوں کو سمجھ لیجئے تزحفو لن تزحفا لم یزحف تورقو لن تورقا لم تورق کہ درخت پتے کرتا ہے یعنی پتے دیتا ہے لن تورق الاسجار اور ہرگز ہرگز درخت پتے نہیں دیتا لم تورق شجرت بلکل بھی نہیں دیا درخت نے پتے اب آئیے بحث سے سمجھتے ہیں بزشتہ مثالوں کو البحث الطائر والماء والحصان فی امثلت القسم الاول پہلی قسم کی مثالوں میں یہ کلمات کل ہوا اسما سب کے سب اسم ہیں وہی فی الامثلت الثلاثت الاولى پہلی تین مثالوں میں منہ مرفوعت یہ مرفوع اس پر زمہ ہے الماء الطائر الحصان کیونکہ وہاں پر یہ مبتدہ یا خبر واقع ہو رہے تھے یا موصوف الماء عذب ٹھیک ہے مبتدہ لئنہا مبتدہات کیونکہ یہ تمام اسما یہاں پر مبتدہ واقع ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے جس طرح مبتدہ مرفوع ہوتا ہے اس طرح خبر بھی مرفوع ہوتا ہے والذی یدل علی رفعہ اور جو دلیل وہاں پر موجود ہے کیوں یہ مرفوع ہے وجود الزمتی کہ اس پر زمہ ظاہر ہے مرفوع کیسے ہے وہاں پر زمہ نظر آ رہا ہے اس لئے مرفوع ہے اور وہ مبتدہ ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مبتدہ مرفوع ہوا کرتا ہے اور تین مثالوں میں منصوبہ منصوبہ ہے یعنی اس پر فتحہ ہے لئنہ کل منہا مفعول بھی کیونکہ جملے میں مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں یہ اسما والذی یدل علی نصبہ اور جو چیز دلیل کے طور پر وہاں نظر آ رہی ہے یا دلالت کر رہی ہے وہ ہے وجود الفتحہ وہاں پر فتحہ موجود ہے فی آخر کل منہا جب وہ حالت نصبی میں ہو مفعول بھی وفی الامثلت الثلاثت الثالثہ جو تیسری قسم کی مثالیں ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مجرورت کہ وہاں پر یہ اسما مجرور ہیں لئنہ کل منہا کیونکہ سارے کے سارے مسبوق بحرف جر شروع میں اس کے حرف جر ہے جس کی ہم نے مثال دی الى الطائری نظرت الى الطائری الى حرف جر والذی يدل على جرها اور جر کہاں سے پتا چلا وجود الكسرت وہاں پر کسرہ موجود ہے فی آخر کل منہا تمام اسما کے اخیر میں وبذا تو اسی لئے نراہ ہم دیکھتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اسما اس میں تغیر واقع ہوا اواخرها اس کے اخیر میں قد تغیرت اواخرها من الرفع ان اسما کے جو اخیر ہے ومتغیر ہوا بدل گیا من الرفع رفع سے الى النصب نصب کی طرف ثم الى الجزم پھر جزم کی طرف وإذن اسی لئے فلابد ان تكون معربا اسی لئے من اسما کو کہیں گے هذه اسما معربت وليست مبنیت اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ اسما معربا ہے کیونکہ ان کا آخر بدلتا رہتا ہے مبنی نہیں ہے کیونکہ مبنی ایک حالت پر برقرار رہتا ہے جس طرح ہم نے پڑھاتا تمام حروف مبنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تمام افعال ماضی بھی اور تمام امر بھی ٹھیک ہے ابھی مثال سمجھا رہے ہیں یوقیدو فعل ہے یوقیدو تزحفو تورقو فی الامثلت ثلاثتی الاولہ من هذا القسم الثانی دوسرے قسم کی مثالوں میں سے افعال مبارعہ یہ فعل مزارے یہ فعل مزارے یہ افعال مزارے یعنی مزارے کے سیغے ہیں یہ اس لئے کہا کہ ہمارے پاس جو ماضی کے سیغے ہوتے ہیں وہ تو مبنی ہیں ان کو تو ہم یہاں پر انواع العراب میں یا ان کو معرب تو نہیں کہہ سکتے زارہ بہا نصرہ فتحہ یہ سارے کے سارے تو مبنی کلمات ہیں لذالکہ اس لئے ہم نے کہا افعال مبارعہ یہ افعال مزارعہ ہیں وَهِیَا فِي الْأَمْثِلَةِ الثلاثتی الاولہ پہلی تین مثالوں میں من هذا القسم مرفوع مرفوع ہیں لخلوویہا کیونکہ وہ خالی ہیں من النواصب والجوازم نا اس پر حروف ناصبہ داخل ہے نا جوازم وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى رَفْعِهَا اور جو دلیل اس کے رفع پر ہے وہ وجود الزمہ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى نَصْبِهَا وَجُودُ الْفَتْحَتِ اور نصب کی جو دلیل وہاں پر ہے وہ فتح کی وجودی موجودی ہے فی آخر کل منها وفی الامثلت الثلاثت الاخيرة مجزومت اور یہی افعال آخری تین مثالوں میں مجزومہ ہے اس پر جزم ہے یعنی سکون ہے لدخول ادات الجزم کیونکہ وہاں پر ادات الجزم ادات من ادوات الجزم کا دخول ہوا ہے وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَزْمِهَا وَجُوْ چِيزُ اس کے جزم پر دلالت کرتی ہے وجود السکون سکون کا موجود ہونا ہے فی آخری هذه الافعال لم يوقِد لم تورِق ٹھیک ہے وَبِذَا اسی لیے نَرَا هم تیکتے انہا هذه الافعال یہ افعال قد تغیرت اواثرها کہ ان کا بی آخری حرف یا آخری حرف پر جو حرکت ہے وَبَدَلْ گئی مِنَ الْرَفْعِ رَفَاسِ إِلَا الْنَصْبِ نَسَقِ کی طرف سُمَّهِ لِلْجَزْم پر جزم کی طرف وَإِذَن تو اسی لیے لابدہ ضروری ہے ان تکون معربہ کہ جو فیل مزارے ہوا کرتا ہے فیل مزارے وہ افعال جو مزارے کے سیغے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے معربہ من الافعال المعربہ تو اس کو بھی معرب کلمات کہیں گے اب قائدے سے ہم سمجھ لیتے ہیں خلاصت الدرس کہ درس کا خلاصہ کیا بنا الْأَحْوَالُ الَّتِي تَعْتَرِ وہ احوال جو واقع ہوتے ہیں جن کا وقوع ہوتا ہے اواخر الْکلمات المعربہ معرب کلمات کے اخیر میں یعنی وہ جو احوال ہیں جو معرب کلمات کے آخر پر واقع ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں اربعن وہ چار ہیں اربعن الرفعو کبھی تو معرب اسمہ ہوں یا افعال ہوں معرب اسمہ ہوں یا افعال ہوں کبھی تو اس پر رفع ہوگا جس طرح الطائر اور اس کے ساتھ یوقدو یا تو نصب ہوگا جیسے کہ رأیتو الطائرہ یا لن یوقد یا تو جر ہوگا جس طرح نظر تو الى الطائری یا جر تو صرف اسم میں آئے گا والجزم لم یوقد و تو سمع انواع العراب اور اس کو ہم کہیں گے معرب کے انواع کہ یہ معرب کے انواع ہیں ان کی حرکات بدلتی رہتی ہے القاعدہ علامات العراب الاصلیت اربع اصلی معرب کلمات کی جو علامات ہیں وہ چار ہیں یعنی معرب کلمات در اصل چار حرکات یا چار علامات سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اصل العرابی یعنی معرب کلمات پر جو اصل میں اعراب ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں حرکات وہ چار ہیں الزمت الفتحت الكسرت السکون وینوب عنہ اور ان کے قائم مقام اور ان سے نائب ہیں علامات اخرى دیگر علامات تذکروا فی مواضعہ وہ بعد میں ذکر کریں گے جیسا کہ ضمع ہے مثال کے طور پر تو یہاں پر ابھی غمہ ہے بعض اوقات مفعول بھی جیسے ہم نے نائب فائل کو پڑھیں گے نائب فائل تو وہاں پر نائب فائل میں مفعول کے اوپر مفعول کے اوپر کیا ہوتا ہے زمہ ہوتا ہے تو فائل کہاں ہے فائل مذکور نہیں ہوتا کلام میں اس کو ہم نائب فائل فرکتے ہیں تو جو فائل کا زمہ ہوتا ہے وہ مفعول کی طرف منتقل ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے اس لئے یہاں پر کہا اصل میں تو یہ چار ہی اصل اصل علامات الاعراب یہ چار ہیں اسی سے ہم معرب کت کلیمے کو پہچانتے ہیں مگر کبھی کبھی وہاں پر نائب بھی آ جاتا ہے اور نائب ہو سکتا ہے کہ واو ہو زمہ کی بدل پورے کا پورا واو آ جائے ٹھیک ہے القاعدہ الرفعو والنصب رفع اور نصب یشترکانی مشترک ہیں فی الاسماء والافعال جیسا کہ من الطائر کی مثال دی اجوقدو طائرہ اور لن یوقدہ والجر یختص بالاسماء کیوں کہ افعال مجرور نہیں ہوتے الجر علامت الاسم جر جو ہے وہ اسم کی علامات میں سے جر ہے فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا ہاں جس طرح اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو کیا والجر یختص جر جو ہے وہ خاص ہے اسماء میں کہ جو معرب اسماء ہیں وہ مجرور بھی ہوں گے کما یختص جیسا کہ خاص ہے الجزم بلافعال کیونکہ لم یہ فعل پر داخل ہوتا ہے نہ کہ اسم پر امیل ہے کہ یہ سبق اب احباب کو سمجھ میں آگیا ہوگا قبائد کو یاد کر لیا کیجئے تاکہ پھر یہ چیزیں ذہن میں رہیں اور اس کی ہم تطبیق اور پریکٹس بھی کر سکیں الکلمات المعرب معرب کلمات کی تعیین کریں فی العبارتین الاتیتین دو آئندہ عبارتوں میں وشکالآخرا کل منہا اور آخر میں پھر آپ حرکات بھی دے دیں یعنی اعراب فتحہ غمہ کسرہ بھی دے دیں اب دیکھیں علالانسانی علالانسانی اب یہاں پر علا حرف جر ہے جب انسان پر داخل ہوا تو اس کو کسرہ دے دی ہے علالانسانی اصل میں کیا تھا الانسانو تو یہ انسان کیا ہے معرب کلمہ ہے این یراعیہ یہ فعل مزارے ہے ہم نے کہا فعل مزارے بھی معرب ہوتا ہے این یراعیہ تو یہاں پر اس کو ان کی وجہ سے ان من حروف ناصبہ اس کو نصب ملا فی الملابیسی فی الملابیسی دیکھو یہاں پر بھی مجرور ہوگی علابیسی لیکن یہ جو فی ہے اور یہ جو ان ہے یہ کیا ہے اور علا یہ حروف والحروف كلها مبنیہ تو ہم اس طرح سکر ہے علا کلمة مبنیہ الانسان کلمة مبنیہ ان کلمة مبنیہ ان یراعیہ کلمة مبنیہ فی حرف مبنی الملابیس کلمة مبنیہ فصول السنہ فيحسن به ان يلبس القتن فی الصيف والصوف فی الشتاء انسان کو چاہیے کہ وہ مراعات کریں جو سال کے سال کے مہینے ہیں تو پھر اچھا ہے آدمی کے لیے کہ وہ پہنے سردی گرمی میں کیا پہنے ختن والے یعنی کپاس والے کپڑے پہنے اور اسی طرح سردی میں موٹے کپڑے پہنے صوف والے چمرے والے کپڑے جس طرح ہم کہتے ہیں اسی طرح اس میں بھی انہ انہ المزاہ یجلب البغضاء ویقتع الاخاء فابتعد عنہ اللہ اذا کان یسیرا فانہ یریح العقل ویکسب نشاطا تو اس میں بھی آپ حضرات دیکھ لیں کہ اس میں معرب کون کون سے کلمات ہیں اور مگنی کون کون سے کلمات اب آتے ہیں آخری تمرین تمرین فی العراب نموذج یشتدو الحر فی الصیف گرمی بہت زیادہ شدت اختیار کرتی ہے فی الصیفی گرمی کے مہینوں میں یا گرمی کے موسم میں یشتدو الحر یعنی حرارت بڑھ جاتی ہے فی الصیفی لم ہے اسی لئے یہ فعل مزار مرفوع بزمہ ہے اور یہ معرب بھی ہے ظاہر فاعل مرفوع بزمہ یشتدو الحر حر فاعل ہے فی حرف جر مبنی جن علی السکون دیکھو مبنی بول کیونکہ تمام حروف مبنی ہیں حرف جر مبنی جن علی السکون یہ ایک حالت پر ہی رہتا ہے اس کا آخر نہیں بدلتا فی بس یہ سکون ہے لازم للسکون یلازم السکون الصیف مجرور بی فی کیونکہ اس نے صیفی ہو گیا صیفو صیفا صیفی تو اس سے پتا چلا کہ یہ معرب کلمہ ہے وعلامت جر الكسرتو لئنہا تقبل الكسران اسی طرح ہم یہاں پر بھی دیکھنے لم حرف جزمن یدرک فعل مزارع مجزوم بلم علی فاعل مرفوع القطار القطار اسم مفعول بھی منصوب مفعول بھی منصوب امید ہے کہ آج کا سبق اب ہم باپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ